موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم تو جمشید آسم انفرمیٹیف چینل ایک بار پھر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اس پروگرام کو بھی ہم شروع کریں گے اللہ کے بابرکت نام سے اور آج کے دن ہم موجود ہیں رمضان پروگرام کر رہے ہیں آج کے دن ہم افتار کرائیں گے لوگ کو اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سید علی صاحب نے سید علی امریکہ سے ہیں اور ان کی خواہشتی کے لوگ کو افتار کرائے جائے تو آج ہم لوگ موجود ہیں تو آج ہم لوگ سٹینڈڈ گارڈن پہ ہی موجود ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ کو افتار کرائیں گے آپ لوگ کے سامنے تو آئیے یہاں پہ ہم جو باکسز ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم نے جو کھانے میں کرائے وہ بریانی ہے تو جو ہم نے یہاں پہ کھانے ان کی خواہشتی ہمارے سید بردر کی خواہشتی کہ لوگوں کو کھانا کھلائے جائے تو ہم نے بریانی کے باکسز ارینج کرائے ہیں اس کے علاوہ افتار کرانے کیلئے کھجور اور شربت کا بھی احتمام کیا گیا ہے تو آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں یہاں لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ باکسز یہ ایک خجوریں ڈسٹیبیوٹ کی جارہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بریانی لوگوں کو دی جارہی ہے باکسز کے اندر یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک جگہ گیتر کیا ہے یہ تمام لوگ جو موجود ہیں ان کو ہم آج افتار کرا رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں ان کو کیونکہ ہمارے سید بردر کی خواہش تھی کہ ان کو کھانا کھلایا جائے ساید بردر کی خواہش تھی جائے ساید بردر کی خواہش تھی اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے چار دیکھ سے زیادہ کھانا مانگوایا تھے باکس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے ایک پرسن کے بنیزبت اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے شربت کا بھی احتمام کیا ہے اس کے علاوہ کھجور کا بھی احتمام ہے تاکہ لوگوں کا روزہ کھلوا کے اور ان کو کھانا کھلائے جا سکے تو اس کے ساتھ موف کرتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بٹھا کے یہ چیزیں پروائیٹ کے جاری ہیں ان کو دی جاری ہیں موسیقی موسیقی تو ویورز آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں یہ جو تمام ارنجمنٹ ہے یہ توصیب بھائی نے کیا ہے ہم کسی کا بھی پیسہ لے کے دارے خود اس کو خرچ نہیں کرتے سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں گیدر کرتے ہیں مشاورت سے پھر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مشورہ لے لیتے ہیں ہم سب سے تو یہاں پہ جتنے باکسز ارنج کی ہیں یہ توصیب بھائی نے کیا ہے اور یہ شربت وغیرہ کا انتظام بھی انہوں نے کروایا ہے تو ہمارے سید بردر کی جو خواہش تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلائے جائے تو امید کرتا ہوں میں کہ انہیں خوشی ہو جائے ہوگی اس طریقے سے لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے اور اللہ تعالی بھی ان کا اس چیز کا ان کو عجر دے گا اور یہ لوگ تو دعا دیں گے ہی کیونکہ ان کو ایک وقت ایک اچھے آئیٹم جو کہ بریانی ہے پاکستان میں کراچی میں بہت اچھا آئیٹم سمجھا جاتا ہے اور بہت لوگ کم کھاتے ہیں تو اس طریقے سے اگر غریب لوگوں کو بھی یہ ڈشنس مل جائے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ لوگ کو بھرپور دعائیں دیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں سید بردر خوش ہوئے ہوں گے ہماری کارکردگی دیکھ کے جو ہم نے کام کیا ہماری کوشش تھی کہ لوگوں کو خوشیوں پروائیٹ کی جائے اور اس میں ہماری ٹیم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ ساتھ دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جہاں زیب جو ہے وہ بریانی باٹریں تقسیم کر رہے ہیں تو وہاں پہ گھرے میں اور وہاں پہ دی جاری ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اور لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے یہ شربت وغیرہ دے رہے ہیں والنٹیرنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ جو تقسیم کر رہے ہیں آج کے پروگرام کی کامیابی کی بات کریں تو ہماری ٹیم نے کافی ایفرٹ کیا ہے اس کے لئے کافی محنت کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ایکسٹر والنٹیرز ہیں ان کا میں بہت تھینکس کرنا چاہوں گا اور ان کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے اتنی مدد کیا ہے بینہ کسی لالچ کے بینہ کسی لالچ کے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور لوگوں کو یہاں پہ یہ دسٹیبیوٹ کرنے میں مدد کیا ہے تو وہ بیورٹ جہاں پہ ہم باکسز تصریم کر دیتے ہیں یہ لیں تو بیورٹ یہاں پہ توسیف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے افتار کر آیا ہے اس میں ایک ایک کام میں ہر کام میں توسیف بھائی نے حصہ لیا ہے اور ہماری مدد کیے بھرپور مدد کیے بریانی کے باکسز پرچیس کرنے سے لے کے یہاں پہ پہ پہنچانے تک اور یہ شربت وغیرہ ڈیلیور کرانے کے لئے یہ کافی انہوں نے مدد کیے اس میں تو توسیف بھائی کے بھی ویوز دے رہتے ہیں جس جس شخص نے ہمیں پیسے دیئے تھے یہ سب کام انجام کرنے کے لئے تو ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہم نے کیا فیر طریقے سے کیا ہے آپ نے بہت فیر طریقے سے کیا ہے اور جس نے آپ کا امانتیں بھیجی ہیں ان کو لوگوں تک پوچھایا ہے تو دفتار کے اندر بھی آپ لوگوں نے اچھی محنت کی ہے دعایں آپ لوگ کے لئے آپ کے چینل کے لئے اللہ بھائی آپ لوگ کو ترقی دیں اور تھی طرح کی محنت کرتے رہے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اس محنت کے اوپر میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو تھینکس بولتا ہوں اور اس کام کا آپ کو اللہ عجر دے گا کیونکہ کافی آپ نے محنت کی ہے اس میں تو اس کام سے ریلیٹڈ کچھ بولنا چاہتے ہیں اچھا کام ہوا ہے یہ بہت اچھا کام ہے جو آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے اگر لوگ تک راشن پوچھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ افسار کتنے بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ سے اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کام کے لئے نیکس ٹائم تک اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی لوگوں تک جو ضرورت مند ان تک چیزیں پوچھتی رہیں گی اور امید کریں گے کہ جب آپ کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ بھی ہمارے ساتھ آگے رہے ہیں آپ لوگ کچھیں گے مجھے ساتھ شامل ہیں بلکل ساتھ ہیں آپ لوگ کا بلکل جب آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ حاضر ہیں پہلے بہت شکریہ آپ کی جو آج ایفرٹ ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تو ویور آپ نے دیکھا آج ہم نے افتار کرایا ہمارے جو سید علی بردر سے ان کے خواہش تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے تو ہم نے افتار بھی کرا دیا ساتھ میں یعنی کہ خجور وغیرہ کبھی اعتمام کیا شربت کبھی اور ساتھ میں کھانا کھلا دیا تو ویورز امید کرتا ہوں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا رمضان پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں پہ ہم نے افتار کرایا لوگوں کو بیسک ہمارے جو سید بردر تھے ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو ہم نے جیسی افتار ہوا لوگوں کو روزہ کھلوایا خجوروں سے اور ڈاریک ان کو کھانا کھلا دیا اور شربت بھی یہاں پہ ہم نے مانگوایا تھا تاکہ لوگوں کو شربت وغیرہ سے بھی فیسلیٹیٹ کر سکیں تو یہ تھا آج کا شو اور اس میں ہم نے جو بھی ایفرٹ کر سکتے تھے ہماری ٹیم کی طرف سے پوری ایفرٹ کیے امید کرتا ہوں آج ہی محنت آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو اور جتنے بھی وولنٹیئرز تھے ان کو تھینکس کہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجاز دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی